بسم اللہ الرحمن الرحیم بطشکن اپیسوڈ فور بابا آج آپ کے علم سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے ارمغانہ نے ایک رات اسد شرازی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ستارے جھوٹ بولتے ہیں اور غلام زیادہ مسلسل میری توہین کر رہا ہے اسد شرازی اس وقت شراب پی رہا تھا جب ارمغانہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا میرا علم بھی سچا ہے اور ستارے بھی سچ بولتے ہیں مگر تجھے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد اسد شرازی نے سبکتگین سے رسم و رواح بڑھائی اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس پر یہ راز فارش ہو گیا کہ سبکتگین شاہ ایران یا ازدرد کی نسل سے براہراست تعلق رکھتا ہے اس انکشاف سے اسد شرازی کے آنکھوں میں نئی چمک پیدا ہو گئی میں بھی ایران سے تعلق رکھتا ہوں مگر میرا خاندان آپ کے خاندان سے زیادہ محترم نہیں تھا اسد شرازی بظاہر عقیدت کے لہجے میں بول رہا تھا لیکن اس کا ذہن منافقت و آیاری کے نئے ذاویے تراش رہا تھا فرزند میں ایک ماہر نجوم ہوں اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اب غزنی پر ایرانیوں کی حکومت ہوگی اسد شرازی نے بڑی احتیاط سے سبکتگین کے قومی تعاصف کو اوبارنی کی کوشش کی تھی نہیں میرے بزرگ میں ایرانی نہیں ہوں سبکتگین نے آہستہ لہجے میں کہا مگر اس کی آواز سے ایک خاص اعتماد جلک رہا تھا نہ میں عرب ہوں نہ ترک ہوں نہ افغان میں صرف مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کے بندوں کے خدمت کرنا چاہتا ہوں میں تو محض تمہیں عزمار رہا تھا اچانک اسد شرازی نے نئی کروٹ لی مجھے فخر ہے سبکتگین کہ خاک ایران نے تم جیسا روشن خیال اور شجاع جوان پیدا کیا تم نسلی حوالے کو پسند نہ کرو مگر میں اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق شہنشاہوں کے شہنشاہ یا جرت کے عظیم خاندان سے ہے ہم سب تمہارے سامنے حقیر ہیں یہ کہہ کر اسد شرازی نے سبکتگین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا سبکتگین بڑی حیرت سے وزیر مملکت کو دیکھ رہا تھا یک آ یک اسد شرازی جھکا اور اس نے اپنے ہونٹ سبکتگین کے ہاتھ پر رکھ دئیے پھر وہ فریبکار شخص بار بار سبکتگین کے ہاتھوں کو بوسا دینے لگا سبکتگین چند لمحوں تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکا اور پھر اس نے گبرا کر اپنا ہاتھ کینچ لیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں بزرگ سبکتگین کے چہرے پر ناغباری کے آثرات ابر آئے تھے میں ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں اور ہونٹوں سے لگا رہا ہوں جو میرے عقیدے کے مطابق مقدس ہاتھ ہیں اسد شرازی بڑے ریاکارانہ انداز میں بول رہا تھا شاہیت زرد کے خاندان کا ہر فرد ہمارے لئے اسی طرح مقدس و محترم ہے جیسے آپ یہ بدپرستی کی ایک علامت ہے بزرگ سبکتگین نے ناغباری کے انداز میں کہا یہ بدپرستی نہیں ہماری قومی روایت ہے اسد شرازی نے پرجوش لہجے میں کہا میں اس وقت وزارت کے عہدے پر فائز ہوں اور آپ کو اس ریاست میں بظاہر کوئی مقام حاصل نہیں مگر پھر بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں محض اس لیے کہ آپ شہنشایت زرد کی اولاد ہیں اور شہنشایت زرد شکست سے پہلے عوام کی نظر میں ایک دیوتا کا درجہ رکھتے تھے اسد شرازی نے سبکتگین کو متاثر کرنے کے لیے شدید جذباتی منطق پیش کی بزرگ آپ ابھی تک وہی محمل خواب دیکھ رہے ہیں سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھئے تمام دیوتا توڑے جا چکے ہیں جب کعبے میں کوئی بت باقی نہیں رہا تو اللہ کی زمین پر بھی کسی بت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے میں تم سے کسی بحث میں علجنا نہیں چاہتا فرزند اسد شرازی نے کسی قدر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کسی انسان کے ہاتھوں کو گوثہ دینا بت پرستی نہیں ہے مگر سید امیر علی شاہ یہی کہتے ہیں سبکتگین نے اسد شرازی سے جان چڑانے کیلئے کہا یہ امیر علی شاہ کون ہے اسد شرازی کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے سبکتگین نے اختصار کے ساتھ سید امیر علی شاہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ روایتوں کو ترک کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے اسد شرازی سمجھ چکا تھا کہ سبکتگین کے دل و دماغ مکمل طور پر ایک مذہبی دیوانیں سید امیر علی شاہ کے ذیرے اثر آ چکے ہیں اسد شرازی مسلمان صوفیوں کو مذہبی دیوانہ کہا کرتا تھا مگر اس نے سبکتگین کے سامنے اپنے اس جذبے کا اظہار نہیں کیا میں خود بھی سید امیر علی شاہ جیسے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں لیکن ایک گوشنشین مذہبی انسان سیاست کے پیچ و خم کو نہیں سمجھ سکتا اسد شرازی نے بڑی ہوشیاری سے منافقت کی قبا پہن لی تھی اور انتہائی ریاکارانہ لہجے میں بول رہا تھا اگر تم نے ضرورت محسوس کی تو میں تمہیں سیاست کے اصرار و رموز سکھاؤں گا پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اقتدار حاصل کرنا کس قدر مشکل کام ہے میں اپنے آقا کا فرمان بردار ہوں اور اس باغیانہ سوچ کو حرام سمجھتا ہوں سبکتگین کا لہجہ اچانک تند و تیز ہو گیا تھا یہ بغاوت نہیں میرے شاہنشاہ کی آخری نشانی اسد شرازی نے فوراں نئی کروٹ لی آپ اس وقت امیر البتگین کے محبوب ہیں اور یہ بات دوسرے امرا کو پسند نہیں میری شدید خواہش ہے کہ آپ مخالفین کے حاصل سے مخفوض رہیں اور میں اس کی سوا کچھ نہیں چاہتا کہ آپ کے دشمن ہمیشہ کیلئے سرنگو ہو جائیں سبکتگین اسد شرازی کی باتوں سے بہل گیا اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا سبکتگین کے تاثر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر البتگین نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ وہ حاصدوں کی سازشوں سے ہوشیار رہے سبکتگین سے رسم و رواح بڑھانے کے بعد اسد شرازی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم پرس ہونے کے بجائے ایک ملک پرس نوجوان ہے اپنی اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن اس نے ارماغانہ سے کہا بیٹی اسے ایک مذہبی دیوانے امیر علی شاہ نے گمراہ کر دیا ہے وہ اپنے بزرگوں کے مذہب کو یک سر فراموش کر چکا ہے اور قبائلی نظام سے کٹ کر بہت دور جا چکا ہے اسد شرازی بیٹی کی موجودگی میں بھی شراب پی رہا تھا اور اس کی رازدار کنیز ناہید بار بار خالی جام لبریز کر رہی تھی پھر بابا جان آپ کا کیا حکم ہے اور مغانہ نے بڑی بتکلفی کے ساتھ باب سے پوچھا ایک مخصوص تربیت کے سبب ارمغانہ مشرقی تہذیب کے دائرے سے نکل کر بہایائی کے راستے پر گامزن ہو چکی تھی اب اس کی تباہی پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے اسد شرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اگر وہ بڑھ سر اقتدار آ گیا تو ہمارے مقصد کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا مگر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسے یقینی طور پر اقتدار حاصل ہو جائے گا ارمغانہ شرازی بڑی ذہانت کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ الابتگین کا اعتبار حاصل کر چکا ہے اسد شرازی نے کہا اور یہی وہ علامت ہے جو اس کے بہتر مستقبل کی طرف نشاندہی کر رہی ہے اگر وہ براہراز مسند اقتدار تک نہیں پہنچ سکا تب بھی بسات سیاست کا ایک طاقتور مہرہ بن کر ضرور ابرے گا اور یہ بات کسی طرح بھی ہمارے حق میں مفید ثابت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا بابا ارمغانہ شرازی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی پھر کیا ہوگا ارمغانہ پر وحشت سی تاری تھی سببکتگین کے معاملے میں احساس شکست نے اسے ایک خوفناک ذہنی عذاب سے دوچار کر دیا تھا وہ کسی حد تک میرے قریب آ گیا ہے اصد شرازی نے نشے سے بوجل آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اسے کیف و نشات کی زندگی سے روشناس کرانا ہوگا ابھی وہ ایک وحشی شیر کے مانند ہے ہمیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب یہ شیر ہمارے بنائے ہوئے آہنی پنجرے میں داخل ہو جائے پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بدل جائے گی اس کے بعد اصد شرازی نے ناہید اور ارمغانہ کو اپنا منصوبہ سمجھایا جسے سن کر ناہید گہری سوچ میں ڈوب گئی اور ارمغانہ شرازی خوشی سے جنگنے لگی اب سبتگین باقاعدگی سے اصد شرازی کے گھر جانے لگا تھا اصد شرازی اس طرح اس کا استقبال کرتا جیسے وہ کسی حکمران کے حضور آداب پیش کر رہا ہو تقریباً روزانہ پرتکلف دعوتیں ہوتی اور سیاست کے موضوع پر کئی کئی گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہتی اس دوران اصد شرازی بڑی ہوشیاری سے ایرانی شہنشاہوں کی بہادری اور شان و شوقت کے قصے بیان کرتا سبتگین کو شروع میں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر جب بار بار کہا گیا کہ وہ شہنشاہ یا زرد کی اولاد ہے تو اسے بھی اپنی غلامی کے احساس سے گھٹن ہونے لگی اسد شرازی سبتگین کے بدلتے ہوئے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خوش ہوتا کہ اس کی پرزور تقریروں سے ایک مضبوط چٹان میں ہلکی ہلکی درادیں پڑھنے لگی ہیں ان مخصوص تقریبات میں اسد شرازی کے ساتھ اس کی بیٹی ارماغانہ اور کنیز ناہید بھی شرک ہوتی سبتگین نے پہلی بار ارماغانہ کو اتنے قریب سے دیکھا تھا وہ ایک فتنہ انگیز حسن رکنے والی دوشیزہ تھی سبتگین نے اس حقیقت کو بڑی شدت سے محسوس کیا مگر اس کے جذبات میں کوئی حل چل پیدا نہ ہوئی جب تکلفات کی دیواریں آہستہ آہستہ گرنے لگی تو اسد شرازی نے ناہید کو حکم دیا اب اس نوجوان کے ہونٹ شراب سے ترک کر دے تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف دوسرا قدم اٹھا سکیں پھر جب سبتگین کے سامنے شراب کی سراہی لائی گئی تو اس کے چہرے پر سخت ناگواری کا رنگ ابر آیا نہیں بزرگ میں اس جن سے حرام کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں لا سکتا فرزند یہ تو شاہوں کا مشغلہ ہے آسستہ رازی نے بے تکلفی کے انداز میں مسکراتی ہوئے کہا شاہوں کا مشغلہ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا نہیں سبتگین نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور پھر ایک سپاہی کے لیے تو یہ شاہ حرام ترہے سرکاری طور پر اس وقت شراب نوشی ممنوع تھی مگر کچھ عمرہ اپنی اپنی خلوتوں میں اس نشہ آور شاہ کو مو لگا لیا کرتے تھے شاباش فرزند آسستہ رازی نے مکار لمڑی کی طرح نئی چال چلی میں تو تمہیں آزما رہا تھا بے شک تم ایک مضبوط کردار کے نوجوان ہو میں بھی ذاتی طور پر شراب کو نہ پسند کرتا ہوں مگر ایک غم مجھے جینے نہیں دیتا اور اسی غم کو بلانے کے لیے سراہی اوجام کا سہارا لیتا ہوں کیسا غم؟ سبتگین نے چونکر پوچھا میری بیس اولادیں ہیں مگر سب کے سب لڑکیاں ہیں اچانک اصد شرازی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میں انقریب بے نشان ہو جانے والا ہوں کل میری قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا آسد شرازی نے اپنی شراب نوشی کا ایسا جواز پیش کیا کہ سبتگین کے دل میں نفرت پیدا ہونے کے بجائے کسی قدر ہمدردی کے جذبات ابرنے لگے میں آپ کی غم کی شدت کو سمجھتا ہوں آسد شرازی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سبتگین کے لہجے سے بھی اداسی جلکنے لگی تھی فرزند میں اور تمہاری خاندانی حیثیت میں بڑا فرق ہے آسد شرازی کے آنکھوں میں مزید روانی آگئی اگرچہ تم شاہوں کی اولاد ہو لیکن میں اسی محرومی کے سبب تمہاری شکل میں اپنے بیٹے کا عکس دیکھ لیتا ہوں آسد شرازی نے بڑی فرق کاری کے ساتھ سبتگین کے قربت حاصل کر لی تھی اور اب وہ بہت خوش نظر آنے لگا تھا سبتگین بھی کسی حد تک ارمغانہ کے حسن سے متاثر ہو چلا تھا مگر آسد شرازی کے بہجاب بیٹی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی سبتگین کے مردانہ حسن نے اسے اس قدر وارفتہ کر دیا تھا کہ وہ کئی بار شرم و حیاء کے دائرے سے نکل کر اپنے عشق کا اظہار کر چکی تھی اور یہ بات سبتگین کو سخت نہ پسند تھی اسی دوران ایک روز ناہید سبتگین سے تنہائی میں ملی اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگی آپ میرے آقا کے ہاں آنا جانا ترک کر دیں کیوں؟ سبتگین نے حیران ہو کر پوچھا یہی آپ کے حق میں بہتر ہے ناہید نے کہا ورنہ آپ بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے آسد شیرازی آپ کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے کیسا فتنہ؟ سبتگین کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی آسد شیرازی کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنی بیٹی ارماغانہ کی شادی کر دے ناہید نے کہا اور تکے تکے قدموں سے واپس جانے لگی کل تک تم اپنی آقا زادی کی وقالت کر رہی تھی مگر آج سبتگین نے ناگوار لہجے میں کہا کیا تم ایک قابل اعتبار عورت نہیں ہو یقیناً میں اس سے بھی بری عورت ہوں مگر خدا کیلئے آپ ارماغانہ سے شادی نہ کرنا یہ کہہ کر ناہید چلی گئی سبتگین کا ذہن علج کر رہ گیا وہ خود بھی ارماغانہ جیسی بے باک لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے ناہید کے طرز عمل پر شدید حیرت تھی وہ ایک کنیز کی بغاوت کا سبب جاننا چختا تھا آخر ناہید کو ایک اجنبی کی ذات سے اتنی دلچسپی کیوں تھی سبتگین بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا مگر اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اب ناہید اس کے لیے ایک پر اسرار شخصیت بن کر رہ گئی تھی سبتگین اس معاملے کو حل کرنے کی غرض سے اسرچ شیرازی کے یہاں مسلسل جاتا رہا ارماغانہ اسی انداز میں سبتگین کا تاقب کر رہی تھی اور سبتگین اپنا دامر بچانی کی کوشش کر رہا تھا ناہید کی پرسرار گفتگو کے بعد وہ بہت زیادہ مختاط ہو گیا تھا بلاخر ایک دن اسرچ شیرازی نے اسے اپنی دل کی بات کہہ ڈالی میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی ارماغانہ سے شادی کر لو اس طرح مجھے وفر زندہ حاصل ہو جائے گا جس کے انتظار میں میری آنکھیں تک چکی ہیں اب سبتگین کو ناہید کی باتوں پر یقین آ گیا تھا اس نے اسرچ شیرازی سے صاف انکار کر دیا میں شادی کے سلسلے میں اپنی مرضی کا مالے کو نہیں ہوں آپ امیر الپتگین سے گفتگو کریں اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لوں گا امیر الپتگین کا نام سن کر سبتگین کی آنکھوں سے اسرچ شیرازی کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت پوشیدہ نہ رہ سکیں نہیں امیر سے اس بات کا ذکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے اسرچ شیرازی بدحواس نظر آ رہا تھا مجھے کوئی خاص جلدی نہیں تم اس رشتے پر غور کر لو اگر تم نے ارماغانہ کو قبول کر لیا تو میری دولت اور اقتدار تمہارے بہت کام آئیں گے میں آپ پر اپنا نظریہ ظاہر کر چکا ہوں میری مجبوریہ کو سمجھنی کی کوشش کیجئے سبتگین نے اپنے انکار کا ایک معقول جواز تلاش کر لیا تھا اس کے بعد سبتگین بہت دیر تک اسد شیرازی کے یہاں بیٹا رہا اس کی نظریں بار بار ناہید کو تلاش کر رہی تھی سبتگین ناہید سے مل کر اسد شیرازی کے منصوبی کے تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا مگر ناہید اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ مجبوراً اٹھ کر چلا گیا سبتگین کے جاتی ہی اسد شیرازی نے ناہید کو طلب کیا اور ارماغانہ کے سامنے اپنی کنیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سبتگین میری توقعات سے زیادہ ہوشیار نکلا وہ ارماغانہ کے ساتھ سازی پر رضا مند نہیں ہے ناہید نے اتمنان کی سانس لی مگر ظاہری طور پر اس نے افسوس کا اظہار کیا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ امیر سے میری سازش کا ذکر نہ کر دے اسد سے راضی بہت گبرا رہا تھا اور اپنی بدھواسی پر کابو پانے کے لیے شراب کے کئی لبریز پیالے پی چکا تھا اس سے پہلے کہ سبتگین کے ہونٹوں کو جنبش ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے ناہید تو اسے زہر دے دے ناہید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر اسمان ٹوٹ کر گر پڑا ہو وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چانے لگا ہاں بابا اب میں بھی اسے عذیتناک موت کا شکار دیکھنا چاہتی ہوں اسد چرازی کی بات سن کر ارمغانہ چیخ اٹھی اس نے مجھے بہت ظلیل کیا ہے اور کنیزوں کی طرح ٹکرایا ہے ہوش میں رہو یہ وقت چیخنے کا نہیں اسد چرازی نے ارمغانہ کو ڈانٹے ہوئے کہا میں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں اتنے دیر میں ناہید اسمبل چکی تھی نہیں آقا میں اسے زہر نہیں دے سکتی کیا تو بھی اس غلامزادے کے حسن کا شکار ہو چکی ہے اسد چرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا میں نے آپ کے اشارے پر کئی بے گناہ تاجروں کا قتل کیا ہے جب کہیں آپ یہ عالی مقام حاصل کر سکے ہیں ناہید بڑے بے باک لہجے میں بول رہی تھی میں نے کتنے بااثر امیروں کو اپنے نازو ادا کی رشوت پیش کی پھر کہیں جا کر آپ کو وزیر مملکت کا درجہ حاصل ہو سکا اب میں اپنی اس گناہگارانہ زندگی سے تنگ آ چکی ہوں مجھے سبقتگین سے محبت ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتی یہ کہہ کر ناہید رونے لگی اپنی کنیز کی زبان سے اقرار محبت سن کر ارمگانہ شیرازی پاگل سی ہو گئی اس نے دیواناوار ناہید کے موپر کئی تماشے مارے بلاخر اصحیر شیرازی نے مداخلت کی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا تُو نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی ناہید یک آ یک اس ایار انسان نے ایک اور رنگ بدلا مجھے اس کے کردار نے بہت متاثر کیا آقا ناہید ہشکیوں میں رونے لگی گناہوں کی اس تاریخ وادی میں سبقتگین نے مجھے نئی روشنی دکھائی ہے آپ بھی منافقت ترک کر دیجئے آقا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے تجھے یہ نئی روشنی مبارک ہو ناہید اسد شیرازی نے اثر انگیز لہجی میں کہا آج میں بھی تمام گناہوں سے تائب ہوتا ہوں ناہید کے چہری کی شادہ بھی واپس لوٹ آئی اس نے غلامی کے رسم کے مطابق گھٹنوں کے بل جھک کر اسد شیرازی کے پیروں کو چھوا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی پھر اس شیراز ناہید کو کانے میں زہر دے دیا گیا جب وہ خوبصورت کنیز ایڈیاں رگڑ رگڑ کر اور خون توق توق کر مر گئی تو اسد شیرازی نے اس کے مردہ جسم پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا آہرمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بروقت خبردار کر دیا ورنہ یہ نمک حرام عورت تو میرے تمام رازوں کو فاش کر دیتی سبقتگین نے بڑے کرب کے ساتھ ناہید کی موت کی خبر سنی اسد شیرازی بھی بہت اداس نظر آ رہا تھا اس نے سبقتگین کو بتایا پتہ نہیں ناہید کو کونسا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا اور چھپ چاپ خودکشی کر لی بہت وفادار کنیز تھی آسد شیرازی ریاکاری کا برپور مظاہرہ کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا سبقتگین کو آسد شیرازی کی باتوں پر یقین نہیں آیا اس کے ذہن میں مختلف اندیشیں ابر رہے تھے مگر وہ حقیقت تک پہنچنے سے قاسر تھا پھر آہستہ آہستہ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ ناہید کو قتل کیا گیا ہے وہ یقیناً آسد شیرازی کے کسی راز سے باخبر ہو گئی تھی اور اسی راز کی پردہ پوشی کے لیے ناہید کو قتل کر دیا گیا تھا سبقتگین اس راز کو جاننے کے لیے بہچین تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی ناہید اس راز کو سینے میں چھپائے زیر خاک سو گئی تھی پھر بھی اس کے جاتے جاتے آہستہ شیرازی کی پرسرار شخصیت کی طرف اشارہ کر دیا تھا سبقتگین آہستہ شیرازی کے نظریات سے تو واقف نہیں ہو سکا تھا لیکن ناہید کی چند مبہم باتوں سے اس نے انداز لگا لیا تھا کہ یہ مالدار تاجر اور وزیر مملکت اس کا دوست نہیں ہو سکتا پھر ارمگانہ کا رشتہ قبول نہ کرنے کے بعد تو آہستہ شیرازی سے کسی نیکی کی طبق کو رکھنا دنیا کی سب سے بڑی ہماقت ہوگی نتیجتاً سبقتگین نے آسست شیرازی کے یہاں آنا جانا ترک کر دیا کبھی کبھی دربار میں ملاقات ہوتی تو وہ مسلحتاً اسے سلام کر لیتا سبقتگین بظاہر آسست شیرازی کے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا ناہید کے لیے سبقتگین کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا اس لئے وہ کبھی کبھی اس مقتول کنیز کی قبر پر چلا جاتا اور فاتح خوانی کرتا اے خدا اس جانبِ قرار کو سکون دے اور مرنی والی کے گناہوں کو بخش دے اس مظلوم عورت نے مجھے ایک فتنے سے بچانے کی کوشش کی تھی تو اسے اس کا عجر دے یہ تیرا حقیر و عاجز بندہ اس سلسلے میں بہت مجبور ہے کاش میں ناہید کی کوئی مدد کر سکتا اور اسے آسد شرازی کے نظر نہ آنے والے مظالم سے محفوظ رکھ سکتا ناہید کے انتقال کے بعد ایک رات سبقتگین نے سید عمیر علی شاہ مجذوب کو خواب میں دیکھا سید بہت زیادہ برہم نظر آ رہے تھے سبقتگین تُو نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور زندگی کے ناہموار راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے کسی دن ایسی ٹوکر کھا کر گرے گا کہ پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا یہاں کوئی تیرا دوست نہیں ہے اگر اللہ اس ایرانی کنیس کے دل میں اپنا خوفوں نہ ڈالتا تو اب تک تیرا کام تمام ہو چکا ہوتا سبقتگین کی آنکھ لی تو اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اندر کے بتوں سے سید کی کیا مراد ہے یہ اندر کے بت انسان کی نفسانی خواہشات ہیں سبقتگین نے سوچا وہ خود بھی اسد شرازی کی خوشامدانہ باتوں اور ارمغانہ کے حسن کے دام میں گرفتار ہوتے ہوتے بچا تھا سبقتگین بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا پھر اس نے نصف شب کے بعد گزو کیا اور فجر کی آزان تک اپنے رب کے حضور رہا اور مسلسل دعا کرتا رہا اے بے پناہ لا زوال قدرت و قوت کے مالک اپنے ہی سقیر و ناتوا بندی سبقتگین کے رہنمائی اور مدد فرما اگر تُو نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سائے کرم سے دور کر دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا